ہی ای بریوان ویلکم ٹو کرییشنز بائی سوبیا عمران آج میں آپ کو اپنے سیٹی کی ایک بہت ہی خوبصورت چرچ دکھانا چاہتی ہوں میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ اس خوبصورت بلڈنگ کے اندر جا کر اس کا انٹیریئر اور اس کا آرکیٹیکٹ اوبزورف کروں گی کیونکہ بینگ این آرٹسٹ مجھے ہمیشہ خوبصورت امارتوں اور ان میں موجود آرٹسٹک چیزوں کی تلاش رہتی ہے اس حسین اور خوبصورت امارت کے اندر جانے کا شوق کافی عرصے سے میرے دل میں موجود تھا لیکن کبھی جانا نہیں ہو پایا اب میں نے سوچا کہ اس کے اندر جا کر دیکھوں گی کہ اس کی بڑی بڑی کھڑکیاں جن پر شیشے لگے ہوئے ہیں اور رات کو یہ کھڑکیاں بہت ہی خوبصورتی سے چمکتی ہیں ہم نے ہمیشہ اس کو باہر سے تو دیکھا ہے اندر جانے کا اتفاق پہلی بار ہو رہا ہے اس چرچ کی شاندار امارت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں ان کھڑکیوں کا ڈیزائن بہت ہی منفرد اور خوبصورت ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کھڑکیوں کے مختلف رنگین شیشے بہت ہی خوبصورت اور حسین دکھائی دے رہے ہیں جب میں اس چرچ کے اندر گئی تو اس چرچ کے کچھ حصوں کی مرمت کی جا رہی تھی اور اس مرمت کی وجہ سے وہاں پر کوئی خاص لوگ موجود نہیں تھے اس لیے مجھے موقع ملا کہ میں ان کھڑکیوں کو قریب سے جا کر دیکھ سکوں ان کھڑکیوں پر بنے ہوئے نقش و نگار کا تعلق ان کے مذہبی اور تاریخی ایسپیکس کے ساتھ تھا چرچ کی عمارت کے چاروں طرف نظر ڈالنے سے ان شیشوں کی خوبصورتی بہت ہی نمائع ہوتی ہے آپ کو چاروں طرف یہ حسین منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ اس آٹھ وقت میں تو کھوتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ اس جگہ کی شان و شوقت کا بھی اعتراف کرتے ہیں ان تمام تصویر کا تعلق ان کے کسی نہ کسی مذہبی اور تاریخی نقطہ نظر یا افکار کے ساتھ ہوگا تاریخ پڑھنے والے ان چیزوں کو بہتر ڈیفائن کر سکتے ہیں پیسے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر کسی بھی جگہ پر جائیں تو اس جگہ کا نام اگر آپ گوگل پہ لکھ کر اس کے مطالق کچھ انفرمیشنز کو حاصل کرتے ہوئے جائیں تو آپ کو اس جگہ کی خاصیت اور اس جگہ کی خوبصورتی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے تو یہ چرچ ایک خوبصورت چرچ ہے یہاں پر کافی لوگوں کے بیٹنے کی جگہ ہے فیل وقت اس چرچ کو مرمت کی غرص سے بند کیا گیا ہے لوگ وہاں پر جا کر اندر سے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن شاید کوئی مذہبی سرگرمی انجام نہیں دے سکتے بہرحال آج یہاں پر آنے کا مقصد اس چرچ کو باغور دیکھنا اور اس کی خوبصورتی کو سرہنا تھا اس چرچ کے باہر کا منظر کچھ ایسے ہے اس کا رنگ اس کی قد و قامت آپ اس بات سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر شاندار اور پروکار امارت ہے اس کو دیکھنا ایک اچھا احساس ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ریگلرلی میرے چینل پر میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی نیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور زندگی میں جتنا ہو سکے خوش رہیں زندگی صرف ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں اس کو منفی سوچوں اور منفی باتوں میں زائع مت کریں موسیقی 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 موسیقی